صبحی اسامنیوں سے استیفوں کے اعلان کے بعد عمران خان نے سینئر لیڈرشپ کا ہم اجلاس آج طلب کیا ہے شہر بن پی ٹی آئی نے پارٹی کی سینئر قیادت کا اجلاس آج لاہور میں طلب کیا ہے ترجمن پنجاب حکومت کے مطابق عمران خان کی زرے صدارت ہونے والے اجلاس میں پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسامنیوں سے استیفے دینے سے مطالق حکمت امنی زرے غور آئے گی سینئر قیادت کے اجلاس کے بعد عمران خان پارلیمانی ارکان سے مشاورت بھی کریں گے عمران خان کے سامنیوں سے مصطفی ہونے کے اعلان کے بعد مسلم لیگ نون کی اہم مشاورت ہوئی سینئر قیادت نے پنجاب بتحری کردم اعتماد جمع ناگ ترانے کی تجویز دی ہے لیگی زرہ کے مطابق پارٹی رہنماؤں نے قائدین کو یہ مشورہ دیا ہے کہ گوانر پنجاب کی طرف سے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جائے اس صورت میں وزیر اعلیٰ کے لیے نمبر پورے کرنا مشکل ہوگا اور پی ڈی اعلیٰ کو مطلوبہ نمبر پورے کرنے کے لیے وقت مل جائے گا زدائے کے مطابق نواز شریف اور پی ڈی اعلیٰ قائدین میں جلد مشاورت ہوگی لیگی رہنماؤں نے تصدیق کی ہے کہ گوانر وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں جمیت علماء اسلام فی کے رہنماء کرم دودانی نے کہا ہے کہ عمران خان کی کسی بات پر یقین نہیں ابھی بھی یقین نہیں کہ وہ سنجیدہ ہے پارٹی قیادت سے مشاورت کے بعد اپوزیشن فیصلہ کرے گی اپوزیشن رہنماؤں کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ہم نے صرف آپس میں بات کی لینڈ آرڈر کے حوالے سے جو صبح کے حالات ہیں معیشت کے حوالے سے اور عمران خان کی کل کی جو سپیس کے اس کے حوالے سے تو ابھی آپس میں ہم نے مشاورت کیا اور یہ مشاورت پھر ہر ایک آدمی اپنے بڑوں کے پاس لے کے جائے گا اور یہ سے پھر جو بھی گرین سگنل ہمیں ملتا ہے چونکہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکھ جب تک ہمارے بڑوں کی مشاورت شامل نہ ہو میں آپ کو کیا کہوں کہ عمران خان کی بات پر مجھے یقین نہیں ہوتا ہے چونکہ آج وہ شام کو کچھ اور کہتا ہے پھر رات کو کچھ اور کہتا ہے اور صبح کچھ اور کہتا ہے مجھے تو ابھی بھی یہ یقین نہیں ہے کہ یہ واقعی سنجیدہ ہے وفاقی وزید جعوید لطیف کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت لینے جا رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں بھی حکومت بنانے کی کوشش کریں گے کیے پی میں کوئی رکاوت آئی تو وہاں گوار نراج لگا دیں گے اب چوہدری پرویز الہی مسلم لیگیوں کو ڈھونڈ کر عدم اعتماد کی تحریک پیش کرائیں گے تاکہ اس صیفوں سے راہ فرار اختیار کی جا سکے وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے سات آٹھ ماہ جو کچھ کر لیا کر لیا اب پنجاب حکومت بھی لینے جا رہے ہیں خیبر پختونخواہ حکومت لینے جا رہے ہیں اگر کسی وجہ سے رک گئی کچھ دنوں کے لیے تو گورنر راہی لگا رہے ہیں یہ چوہدری پرویز الہی اس کا مونس الہی یہ کہتے ہیں نا کہ جناب ہمیں جب آرڈر ملا تو اسیمبلی توڑ دیں گے چوہدری پرویز الہی نے کچھ کے ایٹویٹ کرنا سی کیا وہ اسیمبلی سے استیفہ دینے کو تیار ہیں وہ تو خود ڈھونڈیں گے مسلم لیگیوں کو کوئی فوری طور پر عدم اعتماد کی تحریک پیش کریں تاکہ میرے پاس جواز آ جائے کہ اب تو جناب اسیمبلی نہیں توڑ سکتا چوہدری پرویز الہی نے کون نہیں جاندہ میں اس حق میں ہوں کہ کسی بھی پولیٹیشن کو اس رنگ سے تاہیات ناہل کرنا سب سے بڑا جرم ہے اعتصاب سب سے بڑا کسی پولیٹیشن کا عوام کیا کرتے ہیں وفاقی وزیر تاعت بریمور انگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان غیر متعلقہ ہو چکے وفاق کے بجائے اپنی دونوں حکومتیں گرانی کے اعلان کر کے چلے گئے اب کوئی فیس سیونگ کام نہیں آئے گی حالات بدل گئے لیکن ایک شخص کا جھوٹ فسادی ذہن اور ایجنڈا نہیں بدلا ایک بیان میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت عمران خان کی چار سال میں لائی تباہی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے مہنگائی خارج تعلقات کی خرابی اور تاریخی قرضہ سب عمران خان کی ناقص پالیسز کا نتیجہ ہے حکومت کی توجہ صرف عوام کو درپیش مسائل پر مرکوز ہے تعمیر اور تخریب کے دو کردار قوم کے سامنے ہیں ہم پاکستان کی ترقی اور خوشحالے کے واضح ایجنڈر پر کار بند ہیں مفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی حسین اقبال کہتے ہیں کہ عمران خان نے افرہ تفریح پھیلانے اور معیشت کے ساتھ کھیلنے کی سوا کچھ نہیں کیا امید ہے وہ صبح یہ سمنیوں سے اسیفے دینے کے معاملے پر یوٹن لیں لیں گے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا ڈراب سین ہو چکا عوام اب ان کے کسی جانسے میں نہیں آئیں گے وہ اسلامباد میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں آپ نے اسیفوں کا کہا ضرور ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اس بات پر بھی یوٹن لے لیں گے اور آپ اسیفے بھی نہیں دے پائیں گے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اسیفوں سے ایک دم اور فورن الیکشن ہو جائے گا تو پھر دیر کس بات کی ہے چوبیس گھنٹوں میں اسیفے دے دیجئے الیکشن کا ہونا نہ ہونا آپ کے سامنے آ جائے گا بجائے وہ اسیفے لینے کے خود اسیفے دے کے چلا گیا اور اگر اپنے ہی اسیفے اسیمبلیوں سے دینے تھے تو پھر پچھلے چار چھے مہینے میں عربوں روپے لگا کر اس ملک کے اندر سیاسی انتشار کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی حکمرانی زد انا حسد نفرت بہتان کے ذریعے نہیں کی جا سکتی آپ کی ساری سیاست منفی رویوں کے گرد گھومتی ہے اور لوگوں نے آپ کے لانگ مارچ کو مسترد کر دیا ہے لوگ پاکستان میں امن دیکھنا چاہتے ہیں لوگ پاکستان میں استحقام دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کی معیشت کو بحال ہونے کا موقع ملے مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں جالے حکومت مسلط کی گئے جس نے معیشت کا دیوالیاں نکال دیا سازش نہیں ہوئی امن خان کو ڈنکے کی چھوٹ پر اقتدار سے نکالا کہتے تھے دس لاکھ لوگ اسلام آباد لائیں گے لیکن دس ہزار بھی نہ سکے وہ کو حصان میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے دو ہزار اٹھارہ میں دھاندری کے ذریعے ایک جالی حکومت ملک پر مسلط کی گئی اور ملک میں سیاسی عدم استحقام آ گیا ہمارا ملک دیوالیاں پل کے قریب ہو گیا ضروری تھا کہ اس اقتدار سے قوم کو آزاد کیا جائے کہتا ہے سازش ہوئی ہے بابا سازش نہیں ہوئی ہم نے دنکے کی چھوٹ آپ کو اقتدار سے نکالا ہے ہم نے تمہیں گریبان سے پکڑ کر اقتدار کے اہوان سے باہر کیا ہے تم آزادی چاہتے ہو یا آزادی کے نام پر اہوار کی چاہتے ہو اگر ملک کو تباہ کرنے کے خلاف کوئی سازش ہے تو اس سازش کا نام عمران خان ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا ہم نے آپ کو شکست دی ہے کہتا ہے اسلام آباد میں آؤں گا پھر کیوں نہیں آئے بھائی کہہ میں آتا تو تباہی مجھ جاتی تباہی کس کی مجھ جاتی تباہی تو تمہاری مجھ جانی تھی دس لاکھ لوگوں کو اکٹھا کروں گا مشکل سے دس ہزار لوگ اکٹھے کی ایک گولی لگی اور ایسا بھاگا ہے کہ اب اپنے گھر میں بھی بلڈ پروف شیشے لگا رہا ہے تین خودکش حملے ہوئے ہیں لیکن آج بھی پبلک کے سامنے کھلے میدان میں کڑا ہوں اب خبر یہ ہے مدہد قومی مومنٹ کی سربراہ خالد مقبول صدیقی کا سابق صدر آصف زداری سے رابطہ ہوا ایمکیم نے مطالبہ کیا ہے کہ بلدیاتی حلقہ بنیاں فاری طور پر تبدیل کی جائیں پیپل سپارٹی اور ایمکیم کے دمیان بلدیاتی امور پر مذاکرہ جاری ہیں خالد مقبول صدیقی اور آصف زداری کے دمیان رابطہ ہوا ہے ایمکیم نے بلدیاتی حلقہ بنیاں فل فارٹ تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا آصف زداری نے ایمکیم کا عادت کو وزیر ایالہ سندھ سے رابطہ کرنے کا کہاں ہے وزیر ایالہ سندھ آج بیرونہ ملک سے وطن واپس پہنچ رہے ہیں آصف علی زداری اور خالد مقبول صدیقی کے رابطے کے بعد صبح وزیر بلدیات اور سابق ویر کراچی وزیم اختر کے دمان پر رابطہ ہوا نا حسن حسن شاہ نے پیر کی روز بلدیاتی حلقہ بنیوں پر اجلاس بلانے کی یقین دہانے کرا دی ہے دوسرے جانب ایمکیم نے بلدیاتی الیکشن کا انتقابی مہم کا آغاز حلقہ بنیوں سے مشروط کر دیا ہے ایمکیم نے کراچی حیدرباد میں ڈسٹرک کیونسلز بحال کرنے کی اور کراچی کے پچیس ٹاؤنز میں تہتر یونین کمیٹیز بڑھانے کے لیے سفارشات پیپلز پارٹی کو دی ہیں صبح وزیر اطلاعات سن شرجید بیمن کہتے ہیں کہ عمران خان کے اپنے لوگ ان کے ساتھ نہیں استیفہ دینے کا معاملہ قوم کے ساتھ مزاق ہے عمران خان بات پوری کریں آج ہی صدر سے استیفہ لیں وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے استیفہوں کی ساری بات صرف عوام کو بے اکوف بنانے کی ایک سادش ہے اگر انہوں نے استیفہ دینا ہے تو شروعات کریں بسم اللہ آج کا دن اطوار کا دنے صدر پاکستان عارف الوی سے استیفہ دلوائیں پہلے عمران خان کے اپنے ایمنیز اور ایمپیز اس کے ساتھ نہیں ہیں وہ عوام کو کیا بے اکوف بنا رہا ہے کتنے لوگ اس کے جو ہیں وہ مکر گئے ہیں اس چیز کے لیے تو میں سمجھتا ہوں اس شخص کا صرف ایک ون پوائنٹ ایجنڈ آیا ہے کہ پاکستان کو خدا نہ خاصتہ کس طرح نقصان پہنچایا جائے پنجاب حکومت جانے والی ہے وہ بھی خوف ہو سکتا ہے پنجاب کے اکثر میدان علاقے دھند کی لپیٹ میں آگئے جس کے باعث موٹروے ایم ٹو ٹھوکر بائی پاس سے بابو سابو کے دمیان بند کر دی گئی ہے ترجمہ موٹروے پولیس کے مطابق موٹروے ایم ٹو بابو سابو لاہور سے اسلام آباد کے لیے ایک کھلی ہے لاہور سیالکورٹ موٹروے کو دھند کی بازہ سے بند کیا گیا ہے شہریوں کو احتیاطی تدبیر اختیار کھٹے ہوئے کہا گیا ہے کہ گاڑیوں کے آگے اور پیچھے فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں تیز رفتاری سے پرہیز کریں اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں انگدہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتری علاقوں میں موسم سردر خوشک رہے گا محکم موسمیات کے مطابق گلگرپلتستان اور شمالی بلوچستان میں رات اور صبح کے اوقات میں موسم شدید سرد رہا اتوار کو سب سے کم درجہ حرارت لہے میں منفی آٹھ دگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا سکرڈو میں منفی چھے گوپس قلات میں منفی چار زیارت میں منفی تین اسطور گلگت ہنزہ کالام اور کوہٹا میں منفی دو دگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا عمران خان کا سینیٹر آزم سواتی کی گرفتاری پر عدی عمل سامنے آ گیا چیمن طریق انصاف نے کہا ہے کہ ریاستی فیشزم کے خلاف سب کو آماز اٹھانا ہوگی عمران خان نے ٹویٹ کیا حیران ہو کہ ہم کتنی تیزی سے ایک فاشس ریاست کی جانے بڑھ رہے ہیں آزم سواتی کو حراست میں تشدد اور بلیک میل کرنے والی ویڈیو ان کی بیوی کو بھیجی جانے والی تکلیف کو کوئی کیسے نہیں سمجھ سکتا سابق ویسی ریاستی کا کہنا تھا کہ نا انصافی پر آزم سواتی کا غصہ اور مائگوسی جائز ہے خاص طور پر سنیٹرز کی طرف سے حمایت میں اپیلوں کے باوجود سپریم کورٹ کے دروازے ان کے لیے بند رہے اندھر پیمرہ نے آزم سواتی کی تقریر نشر کرنے پر پابندی لگا دی ہے تقریر کی ریکارننگ بھی نہیں چلائی جا سکے گی پیمرہ کی جانب سے جاری نوٹس کے مطابق آزم سواتی کی پریس کانفرنس، میڈیا کوریج، بیان یا ٹکرز کے چلانے پر بھی پابندی ہوگی ٹی وی چانلز پر آزم سواتی کو ٹاک شو میں مدو کرنے پر بھی پابندی ہوگی اگر کسی ٹی وی چانل نے احقاباند کی خلاف ورزی کی تو بغیر شوک آز نوٹس لائسنس موتل کر دیا جائے گا لاہور کے علاقے جنوبی چھاؤنی میں ایک گھر میں سوا کروڑ سے زائد کی چوری کی وارڈات ہوئی ملزم سونا غیر ملکی کرنسی اور پچاس لاکھ نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے ایف ایگار کے مطابق چور شہری امام علی کے گھر سے تہتر لاکھ روپے کا سونا پچیس ہزار سعودی ریال اور پچاس لاکھ روپے چوری کر کے لے کر فرار ہو گئے شہری امام علی کے مطابق وہ وقوع کے وقت رشتہ داروں کو ملنے گیا تھا فان پر کسی نے گھر کا دروازہ کھلا ہونے کی تلا دی گھر واپسی پر سمان بکھرا ہوا ملا پوریس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے اور ابھی پاکستان ریلویز کے لیے اچھی خبر چین سے دو سو تیس کوچز کے درامدی معاہدے کی پہلی کھیپ کراچی پورٹ پہنچ گئی ہے ریلویز رائع کے مطابق پہلی کھیپ شالیس نئی کوچز پر مشتمل ہے جس میں پینتالیس کوچز اور ایک بریک وین شامل ہے درامد کی جانے والی دو سو تیس کوچز کے معاہدے کی پہلی کھیپ ہے نئی کوچز اور انجن کی آمد سے مسافروں کو بہترین سہولیات کی فراہمی ممکن ہو سکے گی اسلام آباد میں وفاقی حکومت نے سیکیورٹی کے نام پر پچیس کروڑ ترے سٹھ لاکھ روپے خرش کر دی ہے دستاویز کے مطابق وزارت داخلہ نے پی ٹی اے لانگ مارش کی سیکیورٹی اور دیگر اخراجات کے لیے انتالیس کروڑ بانوے لاکھ روپے سے زائد کا بجھٹ منظور کرایا تھا اس رقم میں سے پچیس کروڑ ترے سٹھ لاکھ روپے خرش کی گئے ہیں یہ رقم کنٹینرز لگانے فورسز کی قیام اوبام اور شلکی خریداری کے لیے تھی اسلام آباد کی مختلف شارعوں پر سینکڑوں کنٹینرز تقریباً ایک ماہ پہلے ہی رکھ دئیے گئے تھے اسلام آباد نے مجموعی طور پر تیرہ ہزار آج سو سیکیورٹی اہل کا تاغینات کیے گئے تھے